بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم ربک اللہی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آوہ و قرآن سیکھیں کے ساتھ میں عبرار حسین عرفانی سچ ٹی وی کے ذریعے سے آسان اور عام فہم انداز میں قرآن سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ ساتھ دیں گے اور مل کے پڑھیں گے تو ہماری نمازیں اور ہماری تلاوتیں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے واجب ہے کہ اس پر توجہ دے غور کرے اور اس کے لئے وقت نکالے اہمیت دے اور اہمیت کا نتیجہ انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم انعیت کرے گا اہمیت سے مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے پڑھنے کی بھی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ جو پڑھتے ہیں اس پہ غور و فکر بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک اچھا نتیجہ نکلے گا اور وہ یہ کہ جو کمانین ہم سمجھتے ہیں جو چیزیں ہم سنتے ہیں اور جو کمانین قرآن کریم سے جو دستورات جو اصول جو احکام پڑھتے ہیں تو اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک اچھا معاشرہ بنے گا اور ہم سب ایک اچھے اور محذب اور تہذیبی آفتہ ایک اچھے مسلمان بنیں گے اگر ہم قرآن کریم کو اپنے معاشروں میں اچھی درگی سے پڑھتے تو آج ہمارا ملک ہمارا معاشرہ ان مسائل کا شکار نہیں ہوتا وجہ یہ ہے کہ ہر گھر میں ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت قرآن کریم کی تعلیمات کے ساتھ دیں قرآن کریم جھوٹ نہیں سکھاتا ہے قرآن کریم دوخہ نہیں سکھاتا ہے قرآن کریم کسی دوسرے پر ظلم کرنا نہیں سکھاتا ہے اگر کوئی انسان اس کتاب سے محبت کرتا ہے اس پر ایمان ہے تو جن چیزوں کو یہ کتاب منع کرتی ہے یہ قرآن جن چیزوں سے روکتا ہے ان چیزوں سے ہمیں رکنا چاہیے ظاہری احترام سے کہیں زیادہ باطنی احترام کی طرف توجہ دینا چاہیے انشاءاللہ جب ہم باطنی احترام کی طرف توجہ دیں گے تو یہ کتاب بھی خود ہمارے ہاتھوں کو تھام لے گی اور ہمیں گناہوں سے بچائے گی اور ہمیں ایک اچھا مسلمان بنیں گے اور اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا آپ دیکھیں معاشرے کے ہر فرد میں ہر جگہ اور ہر مرحلے میں اور ہر شعبے میں جہاں کہیں بھی دیکھیں ظلم ہے کرفشن ہے اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو فقط ظاہری احترام پر اکتفا کیا ہے باطنی احترام اور جس جو چیز قرآن کریم ہم سے طلب کرتا ہے اس سے اس کی طرف ہم جاتے نہیں ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں پڑھ کر سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں اب میں اپنے نوجوان طالب علموں کا تعرف کرانا چاہتا ہوں جو ہمارے ساتھ اس اسٹیوڈیو میں ہیں جی آپ اپنا تعرف کروائیں میرا نام سید نومان ہے ماشاءاللہ اور آپ میرا نام علی میں دی ہے ماشاءاللہ اور آپ اپنا تعرف کروائیے میرا نام محمد حاجی ماشاءاللہ اور آپ میرا نام محمد جواد ہے ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ یہ نونحال یہ نوجوان بچے قرآن کریم کی تعلیم پر سیکھنے کو پر زور لگا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اور کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں اب یہ آپ دیکھیں گے کس حد تک یہ صحیح عربی لہجے میں پڑھتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ ہیں تمام ناظرین آپ لوگ بھی اس انداز سے جس انداز میں ہم پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس انداز سے جب ہم پڑھیں گے تو ہمارا لہجہ بھی ٹھیک ہوگا اور عربی لہجہ بنے گا اور حتی ریڈنگ کے حوالے سے بھی آسانیاں آتی جائیں گی اب آئیے ہمارے ساتھ دیں انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایٹی فائف سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اس کو توڑ توڑ کر لفظ لفظ کر کے پھر ملا کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ تمام ناظرین ہر سطح فکری وارفر استفادہ کر سکے اور اپنے لہجے کو ٹھیک کر سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم سم انتم ها ها او لا لا ای تاق 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 لول ن ن ان ف س س كم و تخ ر ری جو جو ن ن ف ف ری قن اگر روکتے وقت کیا پڑھیں گے فریقا اور ملائیں گے تو فریقم پڑھیں گے فری فری قم قم من من کم من من دی دی یا ری ری ہم ہم آپ نومان اندر سے اسی طرح توڑ کے پڑھیں سم سم ما آن تم ها او لا ای تاق تاق لول نا آن ف سا کم ماشاءاللہ سم میں کوئی بھی فرد جو بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو سم کے اوپر زبر ہے اس زبر کے بعد علف نہیں ہے تو یہاں پہ کبھی نہیں کھینچیں گے سم نہیں پڑھیں گے یا سے کے بعد اگر اس سے کے اوپر پیشے اس پیش کو اگر تھوڑا بھی ہم کھینچیں گے تو کیا ہوگا سم ہوگا تو یہ بھی غلط ہے تو پس ہر حرکت کو اور ہر حرف کو اپنا حق دینا پڑے گا تو کیا ہوگا سم م ان اصل ہے ان تم ہے عربی قانون ہے نون ساکین نون ساکین اور تنوین جب کبھی تے کے پاس پہنچ جائے تو کس طرح کیسے پڑھیں گے نون ساکین کو اور تنوین کو تے میں چھپائیں گے یہاں کیا کریں گے نون کو تے میں چھپائیں گے کیا ہوگا ان تم نہیں پڑھیں گے بل کیا پڑھیں گے ان تم کس طرح پڑھیں گے ان تم آگے اب یہاں تھوڑا سا کھین چاہیں گے ہا او او نہیں پڑھیں گے کیوں او پڑھیں گے تو اس کے بعد واو ہونا چاہے اور یہاں پہ واو نہیں ہے ہا او 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 اگے لا ای اب یہاں زبر کے بعد علف ہے اسے ضرور کھینچنا ہوگا دو زبر کے برابر دو زبر کے مقدار میں کھینچنا ہوگا اگر ہم یہاں نہیں کھینچتے ہیں تو کیا ہوگا اولائی ہوگا اولائی ہوگا اولا لا نہیں ہوگا اسی لئے یہاں کھینچنا ضروری ہے کیونکہ زبر کے بعد علف ہے شاب باش آگے ٹاقل 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 ٹو لو نا پانچ حروف ہیں جنہیں حروف قلقلہ کہتے ہیں جن میں جنبش دیتے ہیں حرکت آتی ہے حرکت سے مراد ہے کہ ان میں جب گیند زمین پر لگتی ہے تو نیچے لگ کے اوپر آتی ہے یا گاڑی کو جب بریک لگاتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے تو ان حروف کو خلوزاً پانچ حروف ہیں قاف پا با جیم دال جنہیں حروف کیا کہتے ہیں حروف قلقلہ حروف قلقلہ کیا کہتے ہیں ان حروف کو قلقلہ حروف قلقلہ قلقلہ تو وہ کتنے حروف ہیں پانچ 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 حروف ہیں تو ان حروف کو ادا کرتے وقت ایک مرتبہ مخرج پہ مخرج میں جا کے ہوا سانس رک جائے گی کیسے تب تب اب چھوڑیں گے چھوڑیں گے تو تب حرف ادا ہوگا تب اب اج حد حد تو اس طرح سے اس حرف کو ادا کریں گے تاکو تاکو چلیں آگے پڑھیں آن فو تو پڑھیں نہیں تاکو تو تو نہیں پڑھیں گے تو تو لو نا ابھی دیکھو یہاں پہ آپ نے نہیں کھینچا یہاں پہ کیا کرنا پڑھے گا کھینچنا پڑھے گا کس طرح پڑھیں گے نا پہلے پیش کے بعد واو نہیں ہے لیکن دوسرے والے لام کے اوپر جو پیش ہے اس کے اوپر کیا ہے اس کے اوپر پیش ہے اس سے آگے ہیں علی مہدی پڑھیں و تو ری نہیں تاکتلن ان تاکو ثم انتم ها اولائی تاک تو ل نا ان فو یہاں بھی اسی درگے سے نون کے بعد فے آیا ہے اور فے ان حروف میں سے ہے جہاں پر نون کو فے میں چھپانا پڑے گا کس طرح کس پڑھیں گے ان فو سکم نون کو فے کے مخرج میں چھپائیں گے تو کیا ان فو سکم نہیں پڑھیں گے فا کہاں سے زیادہ ہوتا ہے اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں کے نروں حصے پر لگیں گے ان فی فا سو فا تو جب نون کو چھپائیں گے علاقہ تو کیا ہوگا ان فو ان فو سکم شاباش آگے وَا تُخ ری جونہ ماشاءاللہ اگر ہم چھوٹے بچوں کو سکھا رہے ہیں تو ملانے کا طریقہ آہستہ آہستہ سکھائیں گے لیکن اگر وہ بڑے بچے ہوں جو سوچ بھوج رکھتے ہوں اور جن کو سمجھ میں آتی ہوں تو ان کے لئے ہم ملا کے بھی پڑھنا سکھائیں جیسے چھوٹے بچے ہوں تو کیا کہیں ہیں فا ری قن فا ری قن اس سے پڑھیں گے پھر بعد میں آہستہ آہستہ سے ملانا بھی سکھائیں گے جب بھی تنوین کے بعد میم آئے یا حروف یرملون میں سے کوئی یرملون یے رے میم لام واو نون ان حروف میں سے کوئی حرف بھی آئے تو نون اور نون ساکن اور تنوین کو کیا کرتے ہیں اس حرف کے اندر ادغام کرتے ہیں داخل کرتے ہیں اور بعد والے حرف کو ان چھے حروف کو ڈبل پڑھتے ہیں کس طرح پڑھیں گے فری قم فری قم من کم دیکھو آپ میم کو ہم دو مردوں پڑھیں گے فری قم من کم اچھا آگے پڑھیں مِن دِیَارِهِمْ تَوَا حَرُونَ عَلَيْهِمْ بِلْإِسْمِ وَلْعُدْوَانِ ماشاءاللہ اب کوئی بھی آدمی یہاں پہ عربی اردو بولنے والا فرد پڑھتا ہے تو کیا بِلْإِسْمِ پڑھتا ہے یہ ان حروف میں سے ہے جہاں پہ زبان باہر آتی ہے کس طرح پڑھیں گے بِلْإِسْمِ اب سب ملکے پڑھیں بِلْإِسْمِ 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 شباش ماشاءاللہ اب محمد حادی تو فدو ہم اچھا یہاں پہ آپ نے استیوا کیا کیا تو فدو ہم ماشاءاللہ تو کو بہت اچھے انداز میں آپ نے تلفز کیا ہے تو کیوں پیش کے بعد کوئی حرف نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو کھینچے یا لمبہ پڑھیں اور اس کے بعد فا ہے فا کے بعد کیا ہے فا کے اوپر کیا ہے فا کے اوپر کیا ہے فا کے اوپر کیا ہے زبر ہے زبر کے بعد علف آیا ہے یہاں پہ کھینچا کیا تو فدو اب کیوں دال کے اوپر پیشے واو ہے اور اس کو ضرور کھینچنا ہے جیسے سورہ ہم نے کیا کرتے ہیں ای یا کا وہ سلو کیا پڑھتے ہیں ای یا کا نابدو یا ای یا کا نابدو یہ غلط ہے ای یا کیونکہ زبر کے بعد علف ہے ای یا پڑھیں گے اور یا پہ بھی زور لگائیں گے کیونکہ شد ہے تشدید ہے ای یا کا نابدو نہیں ای یا کا نابدو یہاں بھی پیش کو کھینچیں گے کیوں کہ پیش کے بعد دعاو ہے بعد میں پڑھیں آگے دو فا دو دوارہ ہم وَهُو وَمُحَرْ رَ مُنْعَ لَيْكُمْ اب یہاں پہ اردو بولنے والے افراد کیا الَيْكُمْ پڑھتے ہیں آسانی سے اَنْ اَمْتَا اَنْ اَمْتَا عَلَيْهِمْ پڑھتے ہیں نہیں عائن عربی میں خلق کے درمیانی حصے سے زور لگا کے پریشر لگا کے خلق کے دیواروں سے ذرا سختی سے نکالیں گے کیا پڑھیں گے اَنْ اَمْتَا عَلَيْهِمْ یہاں بھی آئین کو کس طرح پڑھیں گے عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اچھا آپ باش پڑھیں آگے اِخْرَاجُ ہُمْ ماشاءاللہ آگے محمد جواد آپ پڑھیں اَفَتُمِنُونَ بِبَعْضِ مِلْ كِتَابِ ماشاءاللہ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ بِبَعْضِ اگر ملائیں گے تو کیا کریں گے؟ بِبَعْضٍ تَنْوِين فِقَرْ نزدیک کیا ہوگا؟ اخفہ اخفہ کیس طرح سے کریں گے؟ ملائیں بِبَعْضٍ ماشاءاللہ تنوین کو فِقِ مخرج میں چھپائیں گے؟ آگے پڑھیں فَمَا 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 جَزَا علاق علاق جَزَا مَيْ يَفْعَلُو اگر آپ اس آئین کو اگر تھوڑا اور زور لگائیں تو اچھا ہوگا؟ يَفْعَلُو شباز يَفْعَلُو نہیں پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ آپ نے صحیح ادا کیا، لیکن تھوڑا اور زور بھی لگائیں گے اور بھی اچھا ہوگا؟ يَفْعَلُو آگے؟ ذَا لِكَ ذَا زبر کے بعد، الیف ہے اس کو کھینچیں گے، لیکا نہیں پڑھیں گے، زیر کے بعد یہ نہیں ہے، ذَا لِكَ جس طرح سے ایاکا نعبد میں، ایاکا نہیں ہے، کیوں زبر کے بعد؟ اَلِف ہے یا نہیں ہے یہاں پہ؟ اَلِف؟ اَلِف ہے یہاں پہ اَلِف ہے؟ یہاں پہ نہیں ہے، نہیں ہے، کَ آگے؟ مِنْ کُم یہاں بھی اس درکش ہے، نون ساکن کے بعد کاف آیا ہے، تو نون کو کاف کے مخرج میں چھپائیں گے، مِنْ کُم مِنْ کُم، ماشاءاللہ اِلْ لَا خِزْ يُونْ فِلْ یہ بالکل اردو کی طرح ادا کریں گے، اِلْ لَا خِزْ زِرْ زنجیر، خِزْ يُونْ اور پھر یہاں بھی تنوین کے بعد فا آیا ہے، تنوینِ رَفَ تو پیش کے بعد کیا آیا ہے؟ فا، تو کس طرح اخفا کریں گے؟ خِزْ يُونْ ماشاءاللہ، خِزْ يُونْ فِی، فِیْ يُونْ کو واضح کرنے ہی پڑھیں گے، آشکار اور ظاہر کرنے ہی پڑھیں گے، بلکہ چھپائیں گے، خِزْ يُونْ خِزْ يُونْ ہونٹ کو بھی آپس میں اتنا نہیں ملائیں گے، بلکل خِزْ يُونْ اس طرح نہیں کریں گے، مِم بھی مکمل ادانا ہو، خِزْ يُونْ ہوا کا جریان باقی رہے، فِلْحَ يَا تِدْ دُنْ يَا ماشاءاللہ، اب میں پڑھتا ہوں آپ جاتے ہیں، وَا، 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 سب مل کریں یاو، یاو، مل، 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 قِ، 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 صحیح ہے یہ؟ قِ، 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 یا، یا، مَ، مَ، تِ، تِ، یو، یو، پڑھیں گے تو ٹھیک ہے؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہاں پڑھیں گے، واو نہیں ہے، یو، یو، رد، دو، یہاں کیوں کھینچا؟ پیش کے بعد، نَ، نَ، اِ، لَا، اَ، شَد، دِل، عَ، ذَ، بِ، وَ، مل، مل، لو، علاق سے پڑھیں گے تو مَا پڑھیں گے، وَمَا، اللَّهُ، لیکن یہاں پڑھیں گے، وَ، وَ، مل، مل، اللَّهُ، لَّهُ، هُون، بِ، بِ، غَو، گَفِ لَنے پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ غَرْغَرَ رَйَاء کو، غَرْغَرَ اَقْرَ اَقْرَ ایک یاد رَخْم tiempo اب تنوین کے بعد عائن آیا ہے یہ عائن ان حروف میں سے نہیں ہے جن میں یا چھپانا پڑتا ہے یا ان میں داخل کر مکمل بعد والا حرف کو ڈبل بنا کے پڑتے ہیں تشدید دے کے یہ ان حروف میں سے نہیں ہے تو پس حروف حلقی سے کہتے ہیں چھ حروف سے پہلے تنوین اور نون آئے تو واضح کر کے پڑتے ہیں یہ بھی ہمزہاو عائن کن حروف میں سے ہے عائن حروف حلقی میں سے ہے تو اسی لئے اس تنوین کو مکمل طور پر علی کس طرح کیسے پڑھیں گے واضح کر کے پڑھیں بی غافلین آم غافلین عم ما شباز اب ہم ملک اوپر سے پڑھتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم و تخرجون فریقا منكم من دیارهم من دیارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان بالإثم والعدوان وَاِنْ يَأْتُوكُمْ وَاِنْ يَأْتُوكُمْ وَسَارًا تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اَخْرَاجُهُمْ اَخْرَاجُهُمْ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ آپ پڑھیں اتدا سے ثُمَّ أَنتُمْ هَا أُولَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَا تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزِيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَاءُلَئِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ ذِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پروضیگارہ قرآن کے سائے میں ہمارے ملت ہمارے قوم ہمارے معاشرے کی مشکلات کو برطرف فرما اور خدایہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیقی نایت فرما اگلے پروپگرام تک میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ